اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل سونیا ایس لین آج ہم آئے تھے سیمس کلپ جو امریکہ کی ایک بہت بڑی ہولسل مارکٹ ہے یہاں پر انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو جو سب سے پہلا سیکشن نظر آئے گا وہ ہوگا الیکٹرونکس کا سیمس کلپ ایکچلی والمٹ کا ہی ممبرشپ بیس بیسنس یونٹ ہے یہاں پر بہت سی مختلف ڈرینڈ کی ٹی وی کلیرنس اور سیل پر لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ جو سیمس کلپ کے پلس میمبر ہیں وہ اگر کوئی بھی ٹی وی جو 997 ڈالر کا یا اس سے زیادہ قیمت کا بھائی کریں گے تو ان کو اس پر 6% کیش پیک بھی ملے گا یعنی 1000 کی پرچیز پر 60 ڈالر ان کو واپس مل جائیں گے ان سارے ٹی وی پر سیل صرف 23 نومبر تک ہے اور اس کے بعد 24 نومبر کو یہ بلیک فریڈے کی سیل سٹارٹ کریں گے کچھ ٹی وی بہت ہی اچھی سیل پرائز پر لگے ہوئے تھے یہ سامسنگ 85 انچ کا ٹی وی تھا اور یہ 200 آف کے ساتھ 997 ڈالر کا لگا ہوا تھا اس کے علاوہ یہ کچھ سیکیورٹی کیمرہ ہیں ان کی ڈیفرن سپیسیفیکیشن کے ساتھ ڈیفرنٹ پرائزز تھی کچھ کلیرنس پر لگے ہوئے تھے 169 ڈالر کے اور دوسرے 449 ڈالر کا تھا اس کے ڈیفرنٹ فیچرز ہوتے ہیں آپ اسے موبائل سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس وقت جو سیل پر آئٹم لگے ہوئے ہیں وہ بلیک فریڈے کی سیل نہیں ہے بلیک فریڈے کی سیل 24 نومبر کی راہ سے سٹارٹ ہوگی اور 25 نومبر تک جاری رہ گی اس کے علاوہ سیبر منڈے کو یہ سیل آن لائن کنورٹ ہو جائے گی بڑے سائز کی ٹی وی تو آپ نے دیکھ لیا اب یہ کچھ چھوٹے سائز میں ٹی وی تھے کیونکہ جن کا اگر بیڈ روم ایڈیا میں انہوں نے ٹی وی لگوانے یا ان کا لیوینگ روم چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے بھی یہ چھوٹے یا بڑے سائز کے ٹی وی لے سکتے ہیں جو ان کے لیوینگ ڈوم یا بیڈ روم کے حساب سے ایڈجیز کر سکے تو خیر ان پر چھوٹے ٹی وی پر تو سیل نہیں لگی ہوئی تھی سیل صرف بھڑیے ٹی وی پر لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ ساؤنڈ سسٹم ہے جو کہ تھا 229 ڈالر کا یہ کچھ وائ فائ سسٹم کے برینڈز ہیں اور یہ ہیڈ فون تھے اس کے علاوہ بچوں کے ہیڈ فون کے بھی بہت سی ورائٹی تھی مجھے تو ڈر تھا کہ یہ ازلان صاحب ہی نہ لگ پڑے کہ میں نے یہ والا لینے یہ والا اور یہ ہم نے ایک واشنگ مشین دیکھے تھی یہ ڈبل واشنگ مشین ہے اس میں آپ چھوٹا لوڈ بھی ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس مشین میں اور اگر آپ کے پاس بڑا لوڈ ہو تو وہ آپ اوپر والی مشین میں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ ایک ہی وقت میں دونوں مشین کو چلا بھی سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑے ہو تو آپ چھوٹی والی مشین میں بھی ڈال دیں اور بھڑی والی میں بھی اور دونوں میں چلا دیں اور یہ تھی جی 1045 ڈالر کی LG برینڈ ہے اس کی ازلان کو اپنی پسند کا ماؤس نظر آ گیا تھا اور وہ فوراں قائب ہو گئے تھا اپنے بابا کے پاس فرمائش کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں منیٹر بھی رکھے ہوئے تھے اور ان کی بھی ڈیفرنٹ پرائز تھی یہاں ٹیبلٹس پڑی ہوئی تھی اور ہر برینڈ کی ٹیبلٹ کی الگ الگ ریک تھی یہ جی سامسن کی ٹیبلٹ تھی اور یہ کروم بک تھی 229 ڈالر کی یہ سامسن کی واشر اور ڈرائر کا سیٹ تھا جو تقریباً 699 ڈالر کا کلیرنس پر لگا ہوا تھا یہ تھا جی سامسنگ کا سٹینلیس ٹیل کیچن اپلائنسز کا سیٹ جس میں اوونز ٹاپ اور فریج شامل تھا اس کے علاوہ یہاں الگ برینڈ کے بھی ہوم اپلائنسز تھے اور اس میں واشنگ مشین بھی تھی اور اسی طرح کیچن کا بھی سیٹ تھا اس کے علاوہ یہ تھے جی ایریا رگز اور یہ 89 ڈالر 98 سینڈ کے تھے کافی اچھی پرائز تھی عام طور پر یہ 99 ڈالر کے لگے ہوتے ہیں ازلان صاحب تو بہت ہی تھگے تھے اور وہ صوفہ پر بیٹ بیٹ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ اچھا صوفہ ہے کہ یہ نہیں اور یہ تھی جی الیکٹرک سکوٹی اور یہ 229 ڈالر کی کلیرنس پر لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ تھا ٹوائس کا سیکشن اور ازلان کو تو یہ لیگوز بہت ہی پسند تھے اور ہمارے گھر تو پورا لیگو لیگو ہی ہوا ہوا تھا پاؤں میں لگو آرہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں تو لگو آرہے ہیں تو خاص طور پر یہ اگر چھوٹے بچی آپ کے گھر میں ہے تو ہم کبھی بھی ریکومینڈ نہیں کریں گے کہ آپ لگوز لیں یہ جیپ تھی 269 ڈالر کی اور اس کے علاوہ بہت بہت بھائیٹی پڑی ہوئی تھی کیونکہ ان کی تھانکس گیونگ آرہی ہیں تو اس میں یہ ایک دوسرے کو گفت بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کرسمیس پر بھی گفت کا ایکسینج کیا جاتا ہے یہ آؤٹڈور بیک یارڈ پلی سیٹ ہے اور یہ 1598 ڈالر کا ہے اس کے علاوہ یہاں دھیر ساری بکس تھی اور خاص طور پر یہاں گرمیوں میں ایک بچوں کی جس طرح پاکستان میں ملتے ہیں بچوں کو چھٹیوں کا کام تو یہاں پر بھی 4th grade 5th grade سارے گریٹس کی ایک ہونوک بک آتی ہے تو وہ ہم اسلام کو ضرور لے کے دیتے ہیں تاکہ اس کو بھی پاکستانی بچوں کے درد کا احساس ہو کہ وہاں قصہ چھٹیوں کا کام کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں تو بچوں کو چھٹیوں کا کوئی کام نہیں ملتا انہیں کھلی چھٹی ہوتی کہ وہ خوب انجوائے کریں اس کے علاوہ یہاں پر disposable plates اور دوسرے disposable برتن تھے اور یہاں پر تھے oranges جو ہم سردوں میں اس کا جوس لازمی مناتی ہیں یہاں پر ایک امپلائے لوگوں کو نیو فوڈ پروڈیکٹ ٹیسٹ کروا رہی تھی اور یہاں پر ساری پھلوں کے ورائیٹی اور سبزیوں کی ورائیٹی رکھی ہوتی ہے یہ تھے انار یہ پر پیک 9.98 سینڈ کے یہ ہے پریوڈیوز کا سیکشن اور یہاں فریج جیسی تھندک ہوتی ہے یہاں ڈیفرنٹ سبزیاں اور فروٹ رکھے ہوتی ہیں جو بائٹ گرمی میں رکھنے سے خراب ہو سکتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے جوسیز بھی تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈیفرنٹ پھل بھی تھے گرین اور بلیک گریپس تھے اس کے علاوہ یہاں ریڈ گریپس بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے سندر خانی انگور جیسی بات نہیں ہے بلیک گریپس پھر بھی کبھی کبھی اچھے ہوتے ہیں اور یہ تھی جی راسپیاریز اس پہ فنگس لگی ہوئی تھی تو اس لیے پھر یہ ہم نے نہیں لیے یہ ازلانک اور مجھے دونوں کو بہت پسند ہے یہ ویسے بھی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ بلیک بیریز تھی سکس ڈالر نانٹی ٹو سند کی یہاں پر سپینش تھی جس کو آپ پالک کتے ہیں اور میں نے جب پالک بنانی ہوتی ہے تو میں یہاں سے لیتی ہوں یہ تھے جی تازے انار کے دانے جنہیں انار چھینہ مشکل لگتا ہے وہ یہاں سے بھی انار لے کر کھا سکتے ہیں اور یہ تھے جی سیون ڈالر نانٹی ایٹ سند کے اس کے علاوہ یہاں بلو بیریز بھی تھی سٹو بیریز سیون ڈالر فورٹی ایٹ سند کی ٹو پاؤنڈز تھی چونکہ ان کا سیزن نہیں ہے اس وقت تو اس لیے ذرا تھوڑ سی مہنگی تھی یہ تھی جی خجورے یہ اتنی فریش نہیں لگ رہی تھی اور یہ سیون ڈالر نانٹی ایٹ سند کی ٹو پاؤنڈز اس کے علاوہ یہاں پر جو بیکری آئٹمز تھی ان میں تھے جی کشتی والے کیک یہ پاکستان میں بہت مشہور ہیں اور یہاں پر بھی ان کا ٹیسٹ بلکل ویسے ہی آتا ہے جسا پاکستان کا ایز لونگ ایک ایسی چیز ملی ہے جس کا ٹیسٹ پاکستان جیسے ہی ہے یہ تھے جی بچوں کے لیے ونٹر ریپس یہ میمبرز مارک کے تھے میمبرز مارک جو ہے وہ سیمسنگ کی اپنی برینڈ ہے اور اس کی پرائز سلائٹری لو ہوتی ہیں یہ سیمس کلپ کا فریش سی فوڈ سیکشن تھا جس میں آپ کو ہر آئٹمز پر پاؤنڈ کے حساب سے ملے گی یہ تھی ریڈی ٹو بیک سی فوڈ ریلیٹڈ کچھ آئٹمز یہ دیری کا سیکشن تھا اور یہاں بھی فریش جیسی ہی تھندک ہوتی ہے یہاں کسی سے دودھ گر گیا تھا تو ایمپلائی یہاں ساف کری تھی آپ کو اس سیکشن میں انڈے دودھ مکھن کریم چیز ویپ کریم وغیرہ مل جاتے ہیں اور یہاں پر اورگینک ایکس بھی ہوتی ہیں اور نون ارگینک بھی یہ کیری گولڈ کا بٹر ہے جو میں دیسی کی بنانے کے لیے یوز کرتی ہوں اور اس کے علاوہ میمبر سمارک کا انسالٹڈ بٹر بھی یہ ہیلوین کی ڈیکوریشن تھی جو 50% آف پر لگ چکی ہے اور اس پہ یہ 12.98 سینٹ کی تھی 50% آف کے ساتھ اور یہ 14.98 سینٹ کی تھی اس کے علاوہ ایک بہت ہی پیارا سا ڈیکوریشن تھا اور اس میں میوزک بھی بچتا ہے اور یہ 29.98 سینٹ کے تھے یہ میرے خیال سے سب سے بیسٹ بائی تھا ہیلوین کا اور یہ سکیلٹن تھا یہ 14.98 سینٹ کا تھا امریکنز کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے ہر ایونٹ پر سیل لازمی لگاتے ہیں تاکہ وہ تمام چیزیں جو ایونٹ سے ریلیٹیڈ ہے وہ ہر آدمی کی پہنچ میں ہوں سیم سلپ پر آپ ممبرشپ کارڈ کے بینا اپنی شاپنگ نہیں کر سکتے یہاں پر دو قسم کی میمبرشپ ہوتی ہے ایک کلب میمبرشپ ہے اور دوسری پلس میمبرشپ ہے کلب میمبرشپ تو 50 ڈالر پر ایر پر مل جاتی ہے جبکہ پلس میمبرشپ 110 ڈالر پر ایر پر ملتی ہے اور آپ کو ہر سار رینیو کروانا پڑتا ہے اپنا میمبرشپ کارڈ پلس میمبر کا بینفیٹ یہ ہے کہ یہ اس میں آپ کو فری شیپنگ بھی دیتے ہیں اور کیش بیک بھی یہاں ٹریشکین بیک پڑے ہوئے تھے امریکہ میں آپ ٹریشکین بیک کے بینا ٹریشکین میں گاربش نہیں ڈال سکتے اگر آپ نے بیک کے بینا ڈالا تو آپ کو فائن ہو جائے گا یہ تھے جوسز اور ازلان کو ہم یہاں لے کر دیتے ہیں اورگینک جوس یہ 100% اورگینک ہوتا ہے اور اس میں کوئی شگر ایڈ نہیں ہوتی تو یہ وہ سکول لے جاتا ہے اپنے لینج کے ساتھ اس کے علاوہ یہاں پر تھا جی کارن آئل اور یہ کارن آئل اب 30 ڈالر کا ہے اور کچھ مہینے پہلے یہ 21 ڈالر کا تھا ان پانچھے مہینوں میں پرائزز بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں نہ صرف گروسری آئٹمز پہ بلکہ باقی چیزوں پہ بھی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے جن لوگوں کا بزنس بڑا ہوتا ہے سیمس کلاب ان کو فری ممبرشپ کارڈ بھی آفر کرتا ہے یہ ہم براؤن والی شگر لیتے ہیں اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے وائٹ والے سے تو کافی درجہ بہتر ہے وائٹ والی شگر ہم صرف اب کھیر وغیرہ یا کوئی ڈیزرٹ بنانے تو اس کے اندر یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم باقی سب چیزوں میں براؤن شگری یوز کرتے ہیں یہ بچوں کے فلور کشن تھے جسے بچے بستر کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں اور یہ بہت کوزی ہوتی ہیں اس میں آپ کو میٹرس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بچوں کے لیے تو یہ تھے جی ممبر سمارٹ کے 99.98 سینڈ کے اور یہ کچھ کھلے ہوئے بھی پڑے ہوئے تھے اور یہ تھے 21.98 سینڈ کے یہ ڈیفرنٹ اینیمل شیپ میں تھے اور یہ تھے جی بچوں کے سوٹ کیس جو بچے بڑے شوق سے اگر کہیں باہر آئے جائیں تو وہ لے کر جاتے ہیں کچھ لڑکوں کے تھے اور کچھ لڑکیوں کے اور یہ بہت اچھی پر لگے ہوئے تھے 39.98 سینڈ کے اس کے علاوہ یہاں پر بڑوں کے لیے بھی سوٹ کیس تھے یہ ازلانک اور ترلے منتوں کے بعد اس کا پسندیدہ ماؤس مل گیا تھا یہاں پر آئی ایک زیم بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر اپنی نظر چیک کروانے کے ساتھ ساتھ گلاسیز بھی بنوا سکتے ہیں یہ تھی جی شیمپو کی ورائیٹی اور یہاں پر بڑے بڑے گیلن ہی ملتے ہیں شیمپو کے یہاں پر چھوٹی بوتلیں نہیں ملتی اور یہ بہت اچھی پرائیز پر مل جاتے ہیں اگر ہم نے خود کے لیے بھی لینا ہو تو یہاں سے لیتے ہیں اور اگر پاکستان بیجنا ہو تب بھی یہاں ہی سے لیتے ہیں یہ ایکوپور ہے کیا بچوں کو اگر ریشیز ہوں یا انہیں ایکزیما ہو تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے جب آپ چیک اوٹ کرواتی ہیں تو آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ کو ریسیپ پیپر میں چاہیے ہیں یا ایمیل میں تو آپ بہت پر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایمیل میں ریسیپٹ آنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی چیز ریٹرن کروانی پڑ جائے تو بجائے پیپر ریسیپٹ کے گھومنے کی فکر کے آپ اپنے ایمیل سے بھی ریسیپٹ نکال کر ان کو دکھا کر چیز ریٹرن کروا سکتے ہیں اس کی آن لائن ایپ بھی ہے اگر آپ نے سیلف چیک اوٹ کروانا ہے تو بجائے آپ کاؤنٹر پر جا کر آئیٹم سکین کرنے کے بجائے اپنے فون سے کارٹ میں ہی آئیٹم سکین کر سکتے ہیں اور بل ایب میں ہی پے کر سکتے ہیں اس سے آپ کو چیک اوٹ لائن میں بھی نہیں لگنا پڑے گا اور ٹائم سیونگ بھی ہو جائے گی جب آپ سٹور سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو سٹور کے گیٹ پر کوئی نہ کوئی ایمپلائی کھڑا ہوتا ہے جو سب کی ریسیپٹ چیک کرتا ہے اور کارٹ میں سے بھی دو تین آئیٹم کو سکین کرتا ہے جس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کی کارٹ چیک کر لیا ہے اور آپ چیزیں لے کر سٹور سے باہر جا سکتے ہیں ٹیکنالوجی نے ٹائم سیونگ کے ساتھ ساتھ لائف کو بہت ایزی بنا دیا ہے یہ تھے کچھ الیکٹرک برش اور 41.91 سنٹ کے تھے ہماری شاپنگ ہو چکی تھی کمپلیٹ یہ ہماری منتلی گروسری ہے جس میں سے کچھ چیزیں تو دو تین مہینے تک ہماری چلی جاتی ہیں اب ہم جا رہے تھے گھر یہاں پر تو ان دنوں پڑ رہی ہے بہت زیادہ سردی آپ سب اپنا بھی خیار رکھئے گا اور ہماری لئے بھی دعا کیجئے گا انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویلوگ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ